سیار رہے ہیں انشاءاللہ کنونشن شروع ہو رہے ہیں پھر جل سے جلوز بھی کریں گے باہر نکلنا ہے ہم نے اور انشاءاللہ خان صاحب کا خوبصورت چیرہ سارے ورکر بہت جل جو ہیں عدالتوں میں دیکھیں گے کیمرے آپ کے کیمرے کے ترور پاکستان کے عوام کو اور شیز کو جو ہیں خان کی شبیہ دیکھنی کیوں ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے دیکھنے والوں کو سید صدیر انصافی کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نیاب پاکستان ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور اسٹیم ہمارے ساتھ مرد مجاہد جو موجود ہیں وہ سب کے دلوں کی آواز شہر افضل مروت صاحب ہیں مروت صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کورٹ میں ہوتے ہو لہور جاتے ہو کراچی پیشاور کتنا مشکل وقت ہے اسٹیم آپ فیض کر رہے یہ بتائیں پرسل میں دیکھیں کل رات مجھے پتا چلا پہلے کہ شاریار افریدی کا جو بائی ہیں وہ فروغ جمال افریدی وہ جو ہیں آگئے ہیں گھر آپ یقین کریں تکاوٹ تو ختم ہوئی جاتی ہیں جو سکون ملتا ہے نا جو ہمیں خوشی ہوتی ہے پھر عمران ریاض کا پتا چلا تو ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے ہماری محنت کاوش ہیں یہ اتنی خوشیوں کے اگینس جو ہیں پھر خان کی خدمت کر کے یا اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر کے یا ان کے کیسز اٹھا کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ جو محنت ہیں اس میں ہمیں ایک سرور مل رہا ہے اور یہ جو خطروں کی بات کی یہ تمام خطرے اور خطرے جو ہیں اب ان میں بھی ہمیں سرور مل رہا ہے ہم ذہنی طور پہ جب باہر نکلے ہوتے ہیں نا تو بڑے مزد سے ہم بیٹے ہوتے ہیں گاڑیوں میں باہر نکل رہے ہیں پھر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کوئی بھی قربانی جو ہیں یا کوئی بھی اٹیک ہو کوئی بھی عملہ ہو کوئی بھی گولی ہو ہمیں یقین کریں کوئی پچتاوہ نہیں ہوگا ہم اس میں بھی سرور فیل کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے ہمیں جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں سر یہ میرا خیال ہے آپ اس کو جہاد کہہ دیں ہم تو اس کو بیسیکلی پبلک سروس ہیں رول افلا کے لیے قانون کی اکمرانی کے لیے اب یہ ایک کروسیڈ ہے یقیناً پاکستان اور پاکستانیوں کو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے سر پاکستان میں اسٹیم آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے عدالتوں سے آپ کی کتنی امیدیں واپستہ ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا یہ ریلیف پاکستانی عوام کا ہے نہ عمران خان کا اور نہ آپ کا ہے دیکھیں اگر عدالتیں جائز ریلیف نہیں دے رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ عدالت جو حق جس کا بنتا ہے اس کو نہیں دے رہی ہیں وہ عدالت اپنے موہ پہ کالک مل رہی ہے انصاف لینا بنیادی حق ہیں اور یہ مذہب کے تید بھی ہیں اسلام میں اس سے زیادہ کیا دلائل ہو سکتے ہیں کہ اسلام جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی بنیادی سماجی انصاف پہ ہیں مذہب ہمارا انصاف کا حکم دیتا ہے ہمارا این انصاف کا حکم دیتا ہے ہمارا قانون پھر بھی انصاف آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کس طرح کمپرومائز کر سکتے ہیں عدالتوں سے دیکھیں آج چیف صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہمارے دل میں اس کیلئے احترام کی جذبات جو ہیں وہ جاگے ہیں اور ہم چاہتے ہیں عدالتیں اپنا جائز اختیار استعمال کریں جو حق ہیں جس کا اسی کو دے آج کیا جو فیصلہ ہے کہ خان صاحب کو آٹک سے اڈیالا منتقل کرنے کا اس میں کیا خان صاحب جج صاحب نے کیا ریمارٹس دیا سوالے تھے جج صاحب نے آج یہ آکامات دیئے کہ جی آج ہی میں آرڈر جاری کروں گا تیریری اور میرا خیال ہیں کہ آج شام تک یا زیادہ کل تک اس وکمنامے پر عمل درامت ہو جائے گا دیکھیں اس سے خان کو چار پانچ سہولتیں ہوں گی نمبر ایک اس کا اے بی کلاس بنتی ہیں یا جو سپیریئر کلاس ہیں ٹی وی ہیں فریج ہیں اے سی ہیں نوکر ہیں اس کے علاوہ اپنی پیسو کا کانا کھا سکتے ہیں کپڑے اس کے اڈریس ہو سکتے ہیں اس طرح ان کو جوتے جو ہیں پرائیویٹ اپنے گر سے سپلائی ہو سکتے ہیں یہ چیزیں اٹک جیل میں نہیں تھی پھر میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں پھر ابھی ورزش کی جو مرشین ہیں یہ ایکسس ہوگی اس کے علاوہ وہ قید تنائی تو کم از کم ان کی ختم ہو گئی نا پھر ملاقاتیں یہاں پہ زیادہ ہوگی اسرام آباد سے نزدیک ہیں ان کے اہل خانہ ان کی بینوں کو ہمیں سب کو آسانی ہوگی اٹک تو ہم جاتے تھے کبھی ایک مقدمہ بنتا تھا کبھی دوسری وردات ہوتی تھی ان چیزوں سے ہماری جن پھر ایک محفوظ جیل ہیں اور ایک بڑی جیل ہیں تو لہذا ہمیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمارے کنسرن بڑے کم ہوں گے اچھا سر الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں ہم الیکشن تو ہماری کوشش ہے کہ یہ نوی دن کے اندر وہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سب لوگ کینچ کے اس کو جنوری میں لے جا رہے ہیں تو بامر مجبوری ہمیں بھی شاید ان کے ساتھ ہی جانا پڑے سر عمران ریاض خان کو ایک سو اٹھتیس دن ان کو رکھا نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا نہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کو کہاں پہ رکھا گیا سر اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو عمران ریاض جو ہیں انہوں نے یہ تکلیف بکتی ہیں رول افلا کے لیے کوئی اس بندے کا ذاتی ایجنڈہ تو تا نہیں وہ پیٹی آئی کا کارکن تو نہیں ہے ایک صافی ہیں لیکن ان کی جو بیانات تھے ان کی جو زبان کی وہ اس زبان سے لوگ ڈر رہے تھے اس زبان کو جو ہیں بولنے سے منع کرنے کے لیے اس زبان والے کو اٹھایا گیا تو لہٰذا اب آگئے ہیں تو اللہ کریں جو جس طرح وہ اپنے لیے آسانی سمجھیں اسی طرح کنڈکٹ کریں آپ کا کوئی پیغام ورکرز کے لیے پاکستان تیریک ہے ورکر تیار رہے ہیں انشاءاللہ کنونشن شروع ہو رہے ہیں پھر جل سے جلوز بھی کریں گے باہر نکلنا ہے ہم نے اور انشاءاللہ خان صاحب کا خوبصورت سارے ورکر بہت جل جو ہیں عدالتوں میں دیکھیں گے آپ کے کیمرے کے طرح پاکستان کے عوام کو اور چیز کو جو ہیں خان کی شبیہ دیکھنے کیوں ملے گی بہت جل بہت شکریہ سر بہت شکریہ